اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر نایمیر اور آج میں حاضر ہوں نیو کلاس کے ساتھ آج کا جو کلاس ہے وہ ہے ملٹی لیولنگ ٹھیک ہے تو ملٹی لیولنگ اور نمبر میں زیادہ فرق نہیں ہے میں آپ کو یہاں سے آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ کس طرح فرق نہیں ہے میں سک پہلے ہم کیا کرتا ہی کہ مایکروسورب ٹھیک ہے جس طرح میں میکروسورب ٹھیک ہے اور جب میں اس کو کیا کرتا تھا میکروسورب میں ٹک کرتا ہوں تیس کی ح Dise Perfect مائکروسورب کے لیے میں نمبر دتا تھا تو یہاں سے بھی آپ نمبریں دerapi دے سیتارے دیں مثال کون سو اسٹریک آپ کو پسند ہے یہ والے اسٹریک پسند ہے یہ والے اسٹرک پسند ہے اور یہاں امنٹر والے پسند ہے جو بھی آپ کو پسند ہو تو آپ سیمپل یہاں پر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں ہے ون نمبر پر میں اس طرح انٹر پریس کرتا تو انٹر کے ساتھ ٹو آتا ہے ان ٹو مطلب کونسا ہے ٹو ہے مائے ایزامپل وینڈوز جس طرح میں لیتا ہوں وینڈوز وینڈوز دیکھتا ہوں وینڈوز آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے مطلب تین فور چار اس طرح آیا رہا تھا اب میں کہتا ہوں کہ وائکروس آب کے کچھ حصے ہیں جب میں انٹر پریس کرتا تو دو نمبر آیا اس کے کونسے حصے ہیں اس کے پارس ہیں تو یہاں سے آپ انکریز انڈوز کر سکتے ہو پر ایزامپل یہاں سے آپ اس میں اندر جزلہ لیول لاسکتے ہو یہ تمام چیز کو ہم گیری بھی کہتے ہیں گیری میں آپ لیول لانا چاہتے ہو تو لیول کے لیے آپ کیا کریں انکریز انڈوز پریس کر دیں انکریز کے لیے پریس کر دیں تو اس میں انکریز کے آپ ایک لیول بل جائے گا تو یہاں پر آپ لکھتے مثال اس میں حصہ ہے ایم اے سو XL ہے ٹھیک چھوئے XL World ہے ٹھیک ہے اس طرح انٹر پریس کرتے ہو تو مطلب MSWO XL ہے ٹھیک ہے XL تو یہ بن گیا دوسرا سٹائل ٹھیک ہے اس طرح آپ مطلب اس میں لیولنگ کر سکتے ہو اگر آپ اس میں تر لیولنگ آنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ انٹر پریس کر دیں اس کے بعد ٹیپ بھی پریس کر سکتے ہو انکریز انڈین کے لیے ٹیپ پریس کر دیں ٹھیک ہے اور دیکریز انڈین کے لیے آپ شپلس ٹیپ پریس کر سکتے ہو یا اگر آپ منولی کرسے تو یہاں سے بھی کرسے اور ساتھ میں یہ لیول کتنے تک ہوگی یہ لیول نائن تک ہوگا نائن کے بعد اور لیول نہیں ہے اب باری ہے یہ کس طرح مطلب یہاں پر ایک ون ٹو تری فور ہے اس کے بعد ہے اے بی اس طرح ہے تر نمبر آئی ہے تو یہ کس طرح ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیول آپ نے سلک کیا ہوا ہے تو اس کا اپنا ایک سٹائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں جب آپ یہاں پر کڑے ہو جائے تو دیکھیں نا ون نمبر لیول یہ ہوگا ٹو نمبر لیول اس طرح ہوگا تر نمبر رومن میں ہوگا فور نمبر ون نمبر پھر اے بی اس طرح آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بعد میں آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو مثال اپنے مرضی سے کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آجائے یہاں پر کہہ لگا ہوا ہے ڈیفائن نیو لیول ملٹی لیول لیسٹ تو اس پر کلک کریں مثال پر طور پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر لگا ہوا ون نمبر ہے ٹو نمبر لیول کس طرح ہو چاہیے یہ اے بی سی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کس طرح ہو چاہیے تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو کون سوالا چاہیے مثال پر میں کہتا ہوں کہ آپ بڑا رومن ہو ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کا پانٹ چینج کرنا چاہتا ہو تو یہاں سے آپ پانٹ چینج کر سکتے ہیں کون سوالا پانٹ چینج کرنا چاہتا ہے مثال اس کا رنگ ہوں اس طرح ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سپر سبسکرپ سبسکرپ آپ اس طرح ایفلائی کر سکتے ہیں بولڈ اٹھالک کرنا چاہتے تو یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ اوکے کرتے ہو جب اوکے کرتے ہو تو اب یہاں پر کیا ہوا یہاں پر جو بی نمبر لیول تو ٹو نمبر لیول تو وہ چینج ہوا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترنمبر لیول آئی نہ آئے اس میں کیا علیب باتا آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو یہاں پر کلک کریں یہاں پر کلک کریں منٹی لیول لیسٹ اور یہاں سے آپ کیا کریں علیب باتا سا لکھ کر دیں تو اس طرح سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح آپ کچھ رائٹنگ کریں مثال اے اس کے بعد انٹر ٹیپ تو یہاں اس طرح پر ون آگیا اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو وہاں ہی طریقہ ہے یہ واپس آگر آپ چینج کر سکتے ہو اگر ڈیفائن لیول میں چینج نہیں کرنا ہے آپ کو تو یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے یہاں سے کیا کہتے ہیں آپ کو یہاں لگتا ہے کہ چینج لیول لیسٹ ٹھیک ہے ہاں کونس ہونو چاہیے اے پر ہونو چاہیے تو اٹومیٹک اے پر کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ہے ملٹی لیول لیسٹ ٹھیک ہے اب آگلے کلاس میں اس کے مزید جو ڈیٹیل ہے وہ بتائیں گے اس طرح مزید ویڈیو دکھنے کے ہمارے چینج سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن بے دبائیں ٹھیکس پور ووچنگ